السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمد و نسلی علی رسول کریم امہ عباد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محضرم و معزز محمد و خصوصی عزیزان سماعین کرام اور مرکیان ساتھیوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم سب لہما پر بہت لئندہ اور خوبصورت مسجل سے خاص کے لئے جمع ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کتاب جو ہمیں آپ کی طرف بھیجی برطر کالی ہے تاکہ وہ اس میں بہت لکھ کر سکے اور اکل والے اس سے نزیح حاصل کر سکے اس برطر کو عرحمت والی مجلس کے دیچن آداب ہیں اس کو ہمیں سب سے پہلے منہوز کرنا ہے تاکہ خدا کے فرشے ہم پر اللہ کے حکم سے رحمتوں برطتوں اور انواز سے مالا مار کر سکے انشاءاللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے لئے سب سے پہترین عبادت قرآن شریف کی تلاوت ہیں جہاں قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہے وہاں پر با عوض بات کرنا حضور یا لایانی بات کرنا یا شور شرابہ کرنا آداب میں مزلی سے تلاوت ایک حلاف ہے یہ پرشتوں کی حضور ہیں اس میں ہمیں بھی چاہیے با عوض ہو کر طہارت اور نسافت کے ساتھ خوشبو وغیرہ کا استعمال کرتے ہوئے آداب کو خیال کرنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اپنی آواز اور اپنے لہجے سے قرآن کو آرستہ کرو یعنی کننے والے بھی کجھل اور تردیل کا خیال ربنا بہت ضروری ہے انہورت قلعہ پاک کو باطنی جنرگی سے بھی باغ و ساپ رکھ کر پڑی آتنات میں حاصل بھی کرو جائیں جہاں پر باطنی لندگی کر دلارت کرنا ہے وہ جاگستان شتری ہوڑ کیونکہ ہماری مذہر کی بنیان بھی طہارت آدھا ایمان ہے اللہ تعالی بہت جگہ پر خود قرآن پاک ہی فصیلت بیان کرتا ہے یا قلعہ آپ کے لئے بدایت ہے رحمت ہے برمت ہے مقفیت ہے دونوں جہاں کے لئے آفیت ہے جتنا سواب علاوہ کرنے والوں کے لئے ہے اتنا ہی سواب سننے والوں کے لئے بھولیں اس لئے اس کے بارے مجلس سے ہمیں پورا پورا استفادہ حاصل کرنا ہے خاموشی کا خیال رکھتے ہوگی اور میں اپنی تنگیر کو آف صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے حد کرتی ہوں جو بہت زیادہ ہماری زندگیوں میں بہت برکت اور فضیرت والی ہوگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم حدیث فصیل ہے اللہ تعالیٰ کا انشاء ہے جو بندہ قرآن پا کی تلاوت کے مردور ہوکے وہ اسے دعا مانگے مانگے کا مردہ نہ پاسکے تو میں اس کو بغیر مانگے ہی مانگے والوں سے زیادہ دھوں گا اور ایک جگہ فرمایا بندہ قرآن پا کی تلاوت کے ہی سریے خدا کے سب سے زیادہ قرآن حاصل کر سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کی تلاوت کیا حفظ کرنے والا ایسے کھوشبو کی تھیلی ہے جو کھوڑی رکوی مار اور اس کی کھوشبو چاروں طرف پہنے پہنے ہوگی اور جو تلاوت نہیں کرتا وہ بند پہنے کے مشابہ ہیں جس کی ناکش ہو ناکش ہو ناکش ہوئی مہن ہے آخری میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سے لازل ہو جائے اور ہمارے پرشوش کو قبول فرمائے اور ہم سکر بہترین سلاع و اجر و سوا دور جمعہ میں نسیر فرمائے آمین سمعہ وَمَا قَبْزِيْكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَرَعُ الْمُبِيزِ وَتَعُوا اللَّهِ السَّلَاقُ عَلَيْكُمْ وَاعِمَتُ اللَّهِ وَبَرْكَابُ مَا عَلَيْكَ